بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل فورت ہمپائر میں خوش شمدید کہتے ہیں کرکٹ کے ایک اور سپیشل اپیسوڈ کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں اس سے پہلے کہ ہم اپنے مہمان کتب بڑھیں اگر آپ نے ابھی تاکہ ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکم کا بطر نپائے تاکہ مزید اس طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں 1990 میں جب ویسٹرنیز کی ٹیم پاکسان کے دورے پر آئی تو پاکسان کی ٹیم نے پہلے ٹیسٹ میچ میں ویسٹرنیز کو شکست دی جبکہ دوسرے ٹیسٹ میچ میں ویسٹرنیز کی ٹیم نے پاکسان کو شکست دی اس ساتھ تیسا ٹیسٹ میچ ایک ایسا میری تھان جو بھی ٹیم جیتی وہ اس سیریلز میں فادیہ قرار دی جاتی اس ٹیسٹ میچ میں پاکسان کی طرف سے ایک لیفٹ آن سپینر نے اپنا ڈیبیو کیا جس نے بولنگ کے ساتھ سب بیٹنگ میں بھی یہ ٹیسٹ میچ ڈراک کرانے میں اہم کرتا عدا کیا انہوں نے نائٹ وارچ مین کے طور پر آ کر 37 رنس کی ایک اہم ایننگز کھیلی مگر پھر ایسا ہوا کہ اس ٹیسٹ میچ کے بعد وہ پاکسان کی ٹیم کا دوبارہ کبھی بھی حصہ نہ بن سکے اور نہ ہی وہ ونڈے میچ کھیل سکے جقینا آپ سب پہچان گئے ہوں گے خانے وال سے تلق رکھنے والے پاکسان کے پہلے ٹیسٹ کرکٹ جنہوں نے پاکسان کی ٹیسٹ کرکٹ میں انمائندگی کی آج کے ہمارے مہمان ہیں جناب مسعود انوار صاحب آج ہم ان سے یہ جانے کی کوشش کریں گے کہ اتنی اچھی پرفارمس کے باوجود وہ پاکسان کے لیے صرف ایک ہی ٹیسٹ میچ کیوں کھل سکے اس کے بعد وہ پاکسان کی ٹیم کا دوبارہ حصہ کیوں نہ بنے اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ایسے چیزیں جو آپ دیکھنا اور سننا چاہتے ہیں آئیے بڑھتے ہیں ہم اپنے مہمان کی طرف اسلام علیکم مسعود انوار بھائی کیسے آپ اللہ کا شکر نہیں میں غیب تو نہیں ہوں یہاں پاکستان میں ہوں اور خانے وال میں ہوں اور کرونا کی وجہ سے کافی ساری جو ایکٹیویٹیز آف لائف ہیں وہ کم ہو گئی ہیں اور اس وجہ سے میچیز بھی کچھ کم ہو گئے ہیں پاکستان کریٹ بورڈ نے جو نیا سسٹم کریٹ کا ڈولپ کیا ہے اس لیے کم کم نظر آتے ہیں میں فیلال پاکستان کے کریٹ بورڈ کے ساتھ ایسے میچ ریفری انوارو ہوں اور مسعود بھائی یہ بتائیے گا کہ آپ کی اتنی اچھی ایکٹر کی میچ ویننگ پرفارمس تھی کہ آپ نے پاکستان کے لیے وہ میچ سیف کے آیا لیکن کیا ہوا کہ اتنی اچھے پرفارمس کے بعد آپ پاکستان کی ٹین کا حصہ نہیں بان سکے ہاں یہ دراصل نائنٹیز کی بات ہے عمران خان صاحب جو تھے ہمارے کپتان تھے اور وہ زیادہ تر آئیٹم لیکس پینرز پر بلیف کرتے تھے اور مجھے انہوں نے اس ٹیسٹ میچ میں کلایا تھا اور ان کا خیال تھا کہ میں دس وقتیں حاصل کروں گا لیکن انفرچنیٹلی میں صرف تین وقتیں حاصل کر سکا تھا جس میں گسمنٹ اینس کال اوپر اور ریفی دو جان شامل تھے اور آخری دن تھرٹی سیمن رن سکیننگ کھیل کر ٹیسٹ میچ براہ کروایا تھا لیکن ان کا خیال تھا کہ مجھے دس آؤٹ کرنے چاہیے تھے اور پھر اس کے بعد دبارہ سے وہ رائٹم لیکس پینرز کی طرف متوجہ ہو گئے تھے اور انہوں نے مشتاق احمد کو کافی لنبا پھر کلایا یہ افتاری ہے کہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ اس میچ کے لیے فٹ نہیں تھے لیکن اس کے باوجود آپ نے وہ میچ کھیلا اور اس وجہ سے انہوں نے اسے میں آ کر آپ کو اگرے میچے میں پاکسنگل منزگی نہ کرنے دی اچھا اگر آپ وہ اس میچ کی حصی میں جائیں نا تو میں یو بیل کی طرف سے کھیلتا تھا اور میں فائنل کھیل رہا تھا اگینسٹ زیٹی بیل کے اور میں دیرنگ دا میچ ہی وہاں سے بلایا گیا تھا میچ کا جو فیفت دے تھا فائنل کا وہ مجھے چھوڑنا پڑا تھا لاہور آنے کے لیے تو اگر میں فائنل کھیل رہا تھا تو میرا خیال ہے انفیٹ ہونے کا تو توق بنتا نہیں ہے برا کی رومرز ہیں پاکستان میں بھیلانہ سب سے سانگاہ میں نہیں لیکن یہ کندرے کی انجری کا کیا ایشو تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ سے بول ہی نہیں گیرا پانسو اسی سے زائد ملکتے ہیں فارس کلاکس میچے میں تو جس طرح کہ آپ بیٹسمن کو ایک طرح نچاتے تھے لیفٹ آم سپنر ہونے کے باوجود آپ جو ہیں وہ بیٹسمن کو اپنی انگلیوں پر نچاتے تھے تو کیا ہوا کہ جس طرح کی بولنگ آپ سے ہونی چاہیے تھی اس طرح کی اس میچ میں بولنگ نہیں ہو سکی ہاں ایسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجھ سے میچ میں جس طرح کی بولنگ کی امید رکھی جا رہی تھی ویسی نہیں ہو سکی لیکن اس میں یہ ہے کہ ٹیسٹ میچ میں کافی سارے فاس بولر کھیل رہے تھے وسیع مکرم عمران خان اور وقار یونس اور میرے ساتھ لیٹ گریٹ عبدالقادر کھیل رہے تھے تو ہمیں بولنگ جو ہے وہ ایک مستقیل جیسے سپنرز کو ایک لانگ سپیل ملتے ہیں وہ نہیں ملے تین تین چارچر آور کے سپیل تھے تو اس میں ایڈجسٹ ہونے کا موقع نہیں ملتا جیسے کہ فرس کلاس میں ہمیں ملتا ہے کہ ہم پندرہ بیس آور کا ایک سپیل کرتے ہیں وہ مل نہ سکنے کی وجہ سے پرفارمنس وکٹیں نہیں زیادہ مل سکیں اس ٹیسٹ میچ کی مشہور ایک آور میں پانچ وکٹیں ہیں وسیم اکرم کی اگر آپ دیں سیکنڈنگز میں وسیم اکرم نے ایک ہی آور میں پانچ آؤٹ کر دیئے اور ادھر دوسرے بولنگ کو موقع نہیں مل رہا بولنگ کرنے کا تو پھر وہ آؤٹ کیسے کرے گا صحیح دکھ ہوتا ہے کہ پاکستان کے لیے صرف ایک کی ٹیسٹ میچ کھیل سکے پرفارمنس بھی اتنی بری نہیں تھی لیکن اس سے زیادہ میچز آپ کھیل پاتے لیکن صرف ایک ہی ٹیسٹ میچ کھیل سکتے ہاں افسوس ہوتا ہے کہ شاید کچھ زیادہ کرکٹ کھیل سکتے تھے اگر وہ انڈیا کی سیریز ہو جاتی جو باوجہ بابری مسجد کی شادت کہ انڈیا کی سیریز نہیں ہو سکی تھی اور اگر وہ سیریز ہوتی اور میرا نام آتا تو شاید اور زیادہ کرکٹ کھیل پاتے لیکن میرا خیال بحیثیت مسلمان ہی ہے ہم لوگوں کا ایمان ہے کہ اس سے زیادہ نہ تو ہم زندگی لے سکتے ہیں نہ رزک تو یہ ضرور ہے میرے جو کلیگز ہیں ان کا خیال تھا کہ مجھے کافی کرکٹ کھیلی شایئے تھی پاکستان سے لیکن وہ نہیں کھیل سکے اس میں اللہ تعالی کی کوئی مرضی ہے جو ہم اور آپ نہیں سمجھ سکتے صحیح اچھا یہ بتائیے گا کہ نائنٹیز کی کس کرٹ میں اور آپ کی کس کرٹ میں کیا ڈیفرنس کیا ہے نائنٹیز کی کھرکٹ میں سب سے بڑا ڈیفرنس اب ہے وہ یہ کہ اس وقت جو لوگ پلیر کھرکٹ کھیلتے تھے وہ اپنے شوق سے اور اپنی منس سے کھیلتے تھے اتنی سوالتے نہیں تھی کوچنگ سٹرکچر نہیں تھا کوئی دیویلمنٹ آف کرکٹرز نہیں تھی جو لوگ خوشکسمتی سے اپنے علاقے سے کرکٹر بنتے تھے پھر اپنے دیویزن سے کھیلتے تھے پھر وہ دپارٹمنٹل کرکٹ میں آ جاتے تھے تو وہاں وہ تھوڑا بہتا ڈیویلپ کر پاتے تھے لیکن اب تو ماشاءاللہ اندر 13 سے کرکٹ کی کوچنگ ہے جو کرکٹر کو ڈیویلپ کرتی ہے نہ صرف یہ کہ وہ اس کے سکل کو انہاس کرتی ہے اس کے کرکٹر کو بلڈ کرتی ہے اس کی فیزیکل فیٹنس کو مینٹل فیٹنس کو ٹفنس کو سوری کو انہاس کرتی ہے کرکٹر ڈیویلپ ہوتا ہے بہتا ان ہر شبوں میں کرکٹر وائز ہو مینٹل ٹفنس ہو فیزیکل فیٹنس ہو کرکٹ کی سکل ہو بار بار ریپیٹیشن سے بار بار ان کو دورا کرکٹ کی پریکٹیس کرنے سے میچ ناریوں کے حساب سے کھیلنے سے وہ کرکٹر جو ہے وہ بہتر سے بہتر ہوتے ہیں اب پہلے کرکٹر ٹیلنٹڈ ہوتے تھے اس ٹیلنٹ پہ ہی کھیلتے تھے کوچنگ سٹریکچر نہیں تھا جس کے سارے وہ اپنے کرکٹر سکلز کو انحاص کر سکیں یا فیزیکل فیٹنس کو انحاص کر سکیں یا مینٹل ٹفنس کو بڑا کر سکیں سریک اچھا نائنٹیز میں یا لیٹ نائنٹیز کی اگر ہم لو بات کریں تب ٹیم میں جگہ بنانا مشکل ہوتا تھا یا اب ٹیم میں جگہ بنانا مشکل ہوتا ہے پاکستان سے کھیلنے کے لیے تو ہر وقت ہی مشکل رہا ہے ابھی بھی لوگوں کے لیے مشکل ہے اس وقت بھی لوگوں کے لیے مشکل ہوتا تھا اس وقت اگر میں اپنی بات کروں لیٹ ایٹیز میں میں نے ایٹی تری ایٹی فور میں ڈیبیو کیا تھا تو اقبال کاسیم لیفٹ آن سپننر پاکستان کی ٹیم کے ساتھ تھے جو نائنٹی تک تقریباً ایٹی ایر تک پاکستان ٹیم کے ساتھ رہے اس دوران میرے علاوہ بہت سارے ایسے لیفٹ آن سپننر جو پاکستان کھیل سکتے تھے لیکن وہ نہ کھیل پائے پھر عبدالقادر آگے اور اس کے بات عبدالقادر کے بات مشتاق احمد آئے پھر سکلین مشتاق آئے اس دوران کئی ایسے فرس کلاس پرفارمر نہیں کھیل پائے جو کھیل سکتے تھے لیکن کیونکہ پاکستان سے تو کھیلنا ایک نہیں ہے جو لڑکا پرفارم کرنا شروع کر رہتا ہے تو جو لور لیول یعنی کہ دومیسٹک کرکٹ میں پرفارمس کر رہے ہوتے ہیں ان کا پھر اوپر آنا مشکل ہو جاتا ہے اس طرح اب بھی ہے اگر ہم دیکھیں جو پاک بولرز ہیں یا بیٹسمن ہیں یا سپنرز ہیں اگر وہ پاکستانی ٹیم کے لیے پرفارمس کر رہے ہیں تو جو دومیسٹک کرکٹ میں پرفارمر ہے وہ آگے نہیں آباتا جب تک کہ وہ لڑکے فیل ہونا شروع نہ ہوں صحیح کیا وجہ کیا ہے کہ اقبال قاسم صاحب کے بعد پاکستان میں کوئی بھی اتنا بڑا لیٹ آرم سپنر نہیں آسکتا حالانکہ پاکستان کے ایک سابق لیجنڈ وکر ٹیپر ہے راشد رتیف ان کے مطابق دنیا میں جو بیسٹ تین لیٹ آرم سپنر تھے وہ اقبال قاسم آپ اور بیشنسن بیدی ہیں لیکن اس کے باوجود کیا پاکستان کی ٹیم کو ابھی لیفٹ آن سپنہ کیوں نہیں مل نہیں ابھی تو آپ کو سامنے نمان علی کھیل رہے ہیں پاکستان سے اقبال قاسم کے بعد یا میرے بعد اور بلکہ میں یہ کہوں گا کہ پاکستان سے محمد حسین کھیلے ریگلر اس کے بعد عبد الرحمن کھیلے ظلفکار کھیلے اور عبد الرحمن نے ٹیسٹ کرکٹ میں آپ کے سامنے جیسی پرفارمیسز دی ہیں یہ ہے کہ مستقل پاکستان کے لیے ٹیسٹ میچ کھیلتے رہنے سے آپ کی پرفارمیس اور سکل میں بڑی بیتری آتی ہے اگر آپ ٹیسٹ میچز میں کھیلیں گے تو ہی کچھ پرفارم کر سکتے ہیں باہر بیٹے رہیں ٹیم کے ساتھ تو آپ کی کوئی پرفارمیس ہو نہیں سکتی نہ ہی آپ اس کیل انہاس ہو سکتی اگر آپ عبد الرحمن کو دیکھیں تو انہوں نے سعید اجمل کے ساتھ دو تین سریز میں بڑی اچھی اور عمدہ بولنگ کیلئے ادھر ابودہبی میں اور سری لنکا میں لیکن اس کے بعد انہوں کو بیٹھا دیا گیا اور کافی ٹیسٹ میچوں کے بعد جب انہیں کھلا گیا تو وہ وہ دلیور نہ کر پائے جس کی ان سے عمید تھی تو ابھی بھی نمان علی سے پہلے کاشی بٹی تھے کافی ٹور کی انہوں نے لیکن وہ پاکستان کے لیے نہ کھیل پائے اب یہ نمان علی کھیل رہے ہیں اللہ تعالی سے دعا ہے تو وہ لمبا کھیلیں جیادہ سے زیادہ میچز کھیلیں جب آپ میچز کھیلیں گے تو آپ وقتے لیں گے صحیح کیا وجہ کیا ہے کہ ہم لوگوں کی کیا سیلیکشن جو ہے وہ میریٹ پر نہیں ہوتی یا تم اور وجہ ہے کہ اب پاکستان کو سپینٹس ملنا بند ہوگے اس طرح کے جو سپینٹس ہیں جن کا دنیا میں ایک نام تھا اس طرح کے سپینٹس اب آنا بند ہوگے اس کی وجہ کیا اس کی وجہ سلیکشن نہیں ہے اس کی وجہ ہے دو ہزار چار میں جو ہمارا کرکٹ سٹیکشر چینج ہوا تھا نا اس کے بعد ہماری کرکٹ زیادہ تر گرین وقتوں پر ہونے لگی جس میں بڑے بڑے کرکٹ سیڈیم جو تھے ہمارے پاکستان میں وہاں سب پر گرین گراس لگا دی گئی پوک پورا بول کا استعمال ہونا شروع ہو گیا تو سپن بولرز کو جب بولنگ کم ملنا شروع ہوگی تو وہ ڈویلپ نہیں ہو سکتے جیسے میں نے کہا جب تک آپ بولنگ زیادہ نہیں کریں گے آپ کو بولنگ کا موقع نہیں ملے گا تو اگر آپ اس کے اگر دیکھیں تو پاکستان کو دوزار چار کے بعد اب تک کافی سارے فاس بولرز ملے اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو زیادہ بولنگ کرنے کا موقع مل رہا تھا وقت ان کو سوئنگ کے لیے سوئنگ کے لیے ہیلپ کرتی تھی وہ آؤٹ کرتے تھی پاکستان کھیلتے سپنرز کو یہ ہیلپ نہ مل سکتی تھی جس کی وقت وہ آؤٹ نہیں کر پاتے تھے تو وہ پاکستان نہیں کھیل پائے ابھی یہ دو سال سے جو نیا سسٹم آرہ پروینشل آیا ہے اس میں کوویڈ کی وجہ سے جو فرس کلاس میچز ہیں وہ زیادہ تر کراچی میں ایک مستقل شہر میں ہوئے اور وہاں پر تین چار گراؤنڈ سے جہاں پر زیادہ میچز ہونے کی وجہ سے سپنر کو بھی بول کرنے کے موقع ملے بول سپن ہونا شروع ہوئی جس کی ویسے اگر آپ دیکھیں ابھی زمبابوے میں وہ سجاد اور نمان گئے تھے ایک رائٹ اور ایک ہمارے عبدالقادر صاحب کے بیٹے ریکشنر ہیں ان کو کھلائیں گے تو ہی وہ ڈیویلپ ہوں گے نا تب ہی بڑے نام بنیں گے سہی اچھا اب بھی کیا لگتا ہے کہ کیونکہ آپ میچ ریفری کی سمیداز بھی نبھا رہے ہیں دمیس میچز میں تو اب بھی کوئی ایسا پلیر جو پاکستان کو لمبے عرصے تک رپزنٹ کر سکے سکن بڑے دیکھ میں انڈر سکسٹین اور انڈر نائنٹین کے مچ میں کر رہا ہوں اور میں کافتے سارے پلیر ایسے دیکھ رہا ہوں جو بیٹس بھی ہیں اور فاس بولر بھی ہیں جو بہت اچھی پرفارمنس دے رہے ہیں اور میرا خیال ابھی پاکستان نے کیمپ لگایا اس میں ایک دو فاس بولر انڈر نائنٹین سے سلیکٹ بھی ہو چکے ہیں اور ایک سپنر بھی جو ہے جو آج کی تاریخ سے شروع ہو ہے پاکستان میں اور میرا خیال ہے وہ کوچنگ جو مل رہی ہے ان کو جو مواقع مل رہے ہیں ان کی سکلز انہاس ہونے کے بڑے چانس ہیں کسی پلیئر کے بارے میں یہ بتانا کہ ابھی بہت جلدی ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہوتا کہ آگے دو چار سال کے ساتھ تو اب بھی جب سے ڈپارٹمنٹ کرکٹ ختم ہوئی ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ڈپارٹمنٹ کرکٹ ختم ہونے سے پاکستان کے جو ابھی کی کرکٹ ہے اس میں کیا بیتری آئی ہے یا پی سی بی کو ڈپارٹمنٹ کی جانب بے واپس جانا پڑے گے جو سٹریکچر چینج ہو ہے نا یہ تو ایک پیسیفک تھوٹ کی وجہ سے چینج ہو ہے اور دپارٹمنٹ کرکٹ کے بعد سے جو یہ پروینشل کرکٹ ہوئی ہے اگر ہم رزلٹ کی طرف جائیں تو پاکستان کرکٹ نے بہت زیادہ رزلٹ آسی کی ہیں اور باقی جو دمیسک پلیر ہیں ان کو ضرور اس چیز کا نقصان ہو ہے کہ وہ پہلے پرفارمیس کرتے تھے تو دپارٹمنٹ میں آتے تھے ان کو جاب ملتی تھی ایک مستقل روزگار مہیا ہو جاتا تھا وہ کھیلتے بھی رہتے تھے تو ان کو یہ فکر نہیں ہوتی تھی کہ اگر ہم پاکستان نہیں کھیلیں گے ہمارا روزگار کا کیا ہوگا کھانے گھر کا خرچہ کیسے ہوگا اور جیسے میں بھی پاکستان انیٹر بینک کے لئے کھیلتا رہا ہوں تو میں کرکٹ کھیلنا چھوڑی تو مجھے کرکٹ کوچنگ کے لئے ٹیم کے ساتھ لگا دیا گیا اور میں دوزار چودہ تک کوچنگ کرتا دوزار سولہ میں ٹیم بند ہوگئی اور دوزار انیس میں میں نے بینک تھوڑا دپارٹمنٹل کرکٹ کے بن ہونے سے جو لور کرکٹ کھیلنے والے بچے ہیں جو گریٹ ٹو کھیلتے تھے اور فس کلاس کرکٹ کھیلتے تھے سولہ کے قریب دپارٹمنٹ تھے تو اس میں لڑکوں کو اور جب یہ ریجن کرکٹ انٹرڈیو سوئی تھی تو اس وقت عام خیال یہ تھا کہ جو ریجنل اوفیشل ہوتے ہیں ان کی پسند کے لابہ کوئی لڑکا نہیں کھیل چکتا لیکن اب جب چاہی یہ پروینشل شروع ہوئی ہے تو یہ بہت زیادہ کمپیٹیشن ہوگیا اس میں اب آپ انیس بیس لڑکے کو کھلا نہیں سکتے جو بیس اویلیبل سورس ہے وہ ہی کھیل رہا ہے اور اسی وجہ سے آپ کو کافی ساری بیٹنگ میں پرفارمیس مل رہی ہیں بولنگ میں مل رہی ہیں اگر ہم سوہت افریقہ اور زنبابی کے سریز دیکھیں سوہت افریقہ ہر بندے کے بس میں نہیں رہی کہ کوئی بھی کھل رہا ہے تو کر لے گا اچھا سکیل فول کرکٹر اور اچھا دومیسٹک پرفارمر تھا تو ہی وہ پرفارم کر پا رہا ہے سہی اچھا ریفری میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کیونکہ آپ گراس لیول پر جو وہ میچ ریفری پر ایلیگل ایکشن کا جو ہے وہ بہت آتا ہے کہ اس کا ایلیگل ایکشن ہے جس کے واجہ سے پاکستان کو اپنے دو مین بولٹس سید اجمال اور شبیر ایمن کو کھونا پڑا تو کیا اب دومیسٹک چیترٹ میں کوئی ایسی ٹیٹنولوجی یا کوئی ایسی چیز ہے کہ پہلے جو کرکٹ ہوتی تھی اس میں بہت کم میچز ٹیلی وائز ہوتے تھے اور اب تو دومیسٹک کے میچز ٹیلی وائز ہوتے ہیں اور انڈر سکسٹین انڈر نائنٹین میں بھی میچز کے لیے جو پلیئر سلیکٹ ہوتے ہیں سب سے پہلے ان کے ایکشن کو لیگل ہونا بہت ضروری موسیقی نہیں سی آج کی کسی لائک میں کوئی ایسا واقعہ ہوا جس کو بول نہیں سکتے کسی کھلنا ایک ایسا واقعہ ہے جو میں ساری عمر نہیں بول سکتا کیونکہ یہ میں فائنل کھل رہا تھا رات دس بجے مجھے بتایا گیا کہ آپ نے لہور جانے اور پھر میں رات صبح چار بجے کراچی سے فلائی کر کے لہور پہنچا صبح آٹھ بجے ہوتل میں پہنچا اور صبح نو بجے میں نیٹ پہ تھا اور مجھے گیارہ بجے بتا دیا گیا آپ پاکستان کھل رہے ہیں تو یہ ایک ڈریم تھا اور واقعہ ایسا ہے اس ٹیٹس مہچ کے علاوہ کیونکہ وہ تو آپ کی لائف کا یادگار مہچ ہو مہچ تو کافی سارے ہیں اور یونیٹیڈ بنک سے کھیلتے ہوئے ہمیں یا جب میں پیکو سے کھیلتا تھا پیکو کے لیے میں نے تین سال کھیلے ہیں جس میں میری ٹیم میں کپتان شاید محبوب ہوتے تھے وسیم اکرم اجاز احمد میرے ساتھ آسپنر ہوتے تھے اور وہ ٹیم ایسی ٹیم تھی جس نے بہت سارے لوگوں پر آیا ہم نے پیٹنگولر کب جیتا تھا جو کہ اتفاق سے پیکو ہی کرواتی تھی اور اس میں ٹاپ کی ٹیم یں تھی جیسے کہ حبیب سب سے چھوٹی ٹیم ہونے کے باوجود اس ٹورنامیٹ کی چیمپئن بنے لیو بیل سب سے چھوٹی ٹیم ہمارے بڑے میچز ہوتے تھے پی آئی کے ساتھ بڑے میچز ہوتے تھے اور ہم نے کئی میچز جیتے ہیں جو ہمارے بے ہوتے تھے ایک میچ جو ہے نائنٹین ایٹی سیون میں کھلے سارے میچز ہیں لیٹ ایٹیز میں بھی ہم نے کافی ورنمیٹ ویلس کپ کا ایک میچ تا کراچی کے ساتھ لاز بول پر تین رن چاہیے تھے کراچی کے خلاف میں نے بیٹنگ تفاق سے وہ تین رن بنائے آس منر ہوتے تھے موسن مرزا وہ آج کل سعودیہ میں ہوتے تین دن چاہیے تفاق سے راجہ سرفراز احمد بولنگ کرے تھے وہ فائن لیک پہ چوکا مارا وہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں فیلڈر نہیں تھا باقی ہر جگہ فیلڈر تھے اور بہت سارے میچز ہیں جن سے ہمارے ٹورنمیٹ میں ہماری لائف بڑی اچھا یہ بتائیے گا اب پاکستان کے جو سپینرز ہیں پاکستان کے سپینرز جس میں عثمان قادر شداب خان ساجد خان اور نمان آلی ان میں سب سے بہترین سپینر آپ کو کون لگتے ایک سادش شاہ ہمارے لائف سپینر اور بھی ہیں ٹیس کرکٹ میں سب سے تاہو رکھتے ہیں یاد سش جی وہ بیس بولر لیکن لیکن آپ تو نہیں لگتا کہ یاد سش کا وہ پیک جو تیزی تھی ختم ہو گئی نہیں ایسا نہیں ہوتا ہے سپینر جیسے جیسے کھلتا رہتا ہے ایکسپریئنس ہوتا ہے وہ اس طرح زیادہ سے زیادہ بتر ہوتا جاتا ہے اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے جاتی کرکٹ ہم کھلت رہے ہیں تو ہم اس کی فیٹنس کا خیال رکھیں اس کو کیسے یوز کرنا ہے اور اب جیسے نمان علی ہے اسمان ہے میرے خیال میں نمان علی ٹیس کرکٹ میں زیادہ یوسفول رہ سکتا اگر ہم اس کو صحیح طریقے سے استعمال کریں بولرز کی اتنی میٹر نہیں کتنی کرتی جتنی ان کی ذہانت میٹر کرتی ہے لیکن ٹیس کرکٹ میں بولر کی ذہانت کے ساتھ ساتھ ان کی کوالیٹی بھی بہت میٹر کرتی ہے اور فیزیکل فیٹنس نیول جتنا اچھا ہوتا ہے ٹیس کرکٹ اتنا ہی زیادہ لمبا کھلتا پرسان سپردی میں آپ کی فیورٹ ٹیم جیتے گی میری ٹیم جو ہے فیورٹ وہ ویسے تو لہور کھلندر ہے اور کھل 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 سترن پنجاب میں رہتا ہوں تو مجھے سترن پنجاب بہت مساند ہے اور میرا خیال ہے لہور کھلندر جیسے لازٹ ٹائم بہت اچھا کھیلی تھی ابھی بھی اچھا کھیل رہی تھی مجھے لگتا کہ شاید وہ اچھا کھیل لگتا مجھے یہ بتائیے گا جو نئے لڑکے آنا چاہتے ہیں ٹکٹ کی طرف جو ان کا پیشن ہے پاکستان سے کھیلنا ان کے لگتا کیا پرجام دینا چاہیے لیکن جو ہے ماں باپ 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 خوش قسمت ہے لڑکوں کے لیے کہ ماں باپ بچوں کو کرکٹ یا سپورٹ کھیلنے کا موقع دیتے ہیں ہمارے دور میں یہ پروچنیٹی نہیں تھی لیکن ہمیں خود شوق کی وجہ سے موقع ملتے رہتے تھے ابھی بھی ماں باپ کی بڑھتی ہے دماغی طور پر مضبوط ہوتے ہیں تو یہ جو پروینشل کرکٹ اب ہوتی ہے انڈر 13 16 اور انڈر 19 ہوتی ہے جن جن لڑکوں کو بھی کھیلنے کا موقع ملتا ہے وہ اچھی پرفارمیس کرتے ہیں تو جو پروپ پرفارمر ہوتے ہیں ان کے NCA میں ہائی پرفارمیس انہوں نے کیمپ لگایا تھا جو کہ ایک بہت اچھا اقدام تھا اس کی ویہے سے مستقل بنیادوں پر پلیئر جو ہے وہ اپنی فیزیکل فٹنس بھی کر سکتا ہے دماغی طور پر بھی مضبوط ہو سکتا ہے اور اپنی کرکٹ کی سکیلز کو بڑھا سکتا ہے اور اس کا کرکٹر بیلڈنگ بھی ہو سکتا ہے جو آگے جا کے بہت کام آتا ہے جب آپ پاکستان کھیلتے ہیں تو آپ بہت ساری چیزیں نوٹ ہوتی کرکٹر کو لیے تو بہت ہی مواقع ہیں کرکٹ کھیلنے کے اور اچھی جگہ پر ہونا ضروری ہے تو دومیسٹک کرکٹ جو سیٹی کرکٹ میں کنورٹ ہونے جا رہی ہے اس سے نیچے جو چھوٹے چھوٹے شہر ہیں وہاں پر میرے خیال میں کرکٹ کو بہت زیادہ کرکٹرز کو بہت زیادہ خیدا ہوگا ایندہ دو تین سال میں اگر یہ سسٹم چلتا رہا سہی تھینک یو سو مچ مصرود میچ کیوں کھیل پائے انشاءاللہ اگر زندگی نہ وفا کی تو میں آپ کو دوبارہ زحمت دوں گا تب تک اپنا اور چاہنے والوں کا خیار رکھے گا اللہ حافظ شکریہ بہت بہت مربانی آپ کی بڑا مزا ہے آپ سے گفتگو اور امید کرتا ہوں کہ میری اس گفتگو سے لوگوں کے لیے کوئی اچھا اور اس پہلو نکلے گا اور جو کرکٹر نہیں ہیں وہ کرکٹ کی اچھائی بھی سن سکے کیونکہ جب سابق کرکٹر کو بیٹھتے ہیں تو ہم زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے لاوہ سب کو برا ثابت کر صحیح ناظرح یہ تھے ہمارے ساتھ پاکستان کے سابق ٹیس پلیئر مسعود انوار جنہوں نے کھل کر پاکستان کرکٹ کے بارے میں بات چیز کی انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو میں آپ کے سامنے ایک نیک ایس کے ساتھ حضر ہوں گا تب تب اپنے چاہنے والوں کا خیار رکھے گا اللہ حافظ